ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے کول آفتہ آپ کے ریسیپشنز کی جو لک تھی وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اور بہت ہی ایزی لک ہے دو شیٹس کے ساتھ ہم لوگ یہ لک کریئٹ کریں گے اور بہت ہی سمپل آپ اپنے گھر پر بھی خود کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو ہنیویا کے لوشن کے ساتھ اپنی سکن کو اچھے سے مانسٹرائز کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے فانڈیشن اپلائی کی تھی اور فانڈیشن جو تھی یہ ایملائی کی فانڈیشن ہے بہت اچھی ہے بہت لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کے بعد گلیم کر بھائی مہوش کے آئیبرو پومٹ کے ساتھ میں نے اپنے آئیبروز کو جو ہے فلپ کیا ہے اور ان کا جو یہ پیلیڈ ہے بہت ہی اچھا ہے بہت کریمی فارم ہوتی ہے اور بہت ایزی لی جو ہی اپ اپلائی ہو جاتا ہے اس کے بعد سپولی کی حل سے میں نے اس کو اچھے سیٹ کر لیا پھر کنسیلر اپلائی کیا کنسیلر سے اپنی آئی لٹ پر کنسیلر اپلائی کر لیا تھا تاکہ جو میری شیب آئیبروز کی شیب ہے وہ اچھے سے نیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ نیکٹ فائف کا پیلٹ ہے اور اس میں سے میں دو شیڈ لوں گی اور دو شیڈ کے ساتھ میں اپنی لک کو کروں گی یہ دیکھیں ایک یہ ڈرک شیڈ ہے اور ایک یہ میٹالک شیڈ ہے ان دونوں شیڈ کو میں نے اپلائی اپلائی کیا پھر اس کو اچھے سے بلینٹ کیا اور بلینٹ کرنے کے بعد اسی کا میں نے لائٹر شیڈ لیا تھا تو اس کو میں نے اس کے ایجز کو جو ہے وہ اچھے سے بلینٹ کر دیا تھا دونوں شیڈ کو اچھے سے بلینٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اب لائٹ شیڈ لیا تھا اور لائٹ شیڈ لینے کے بعد میں نے اس کو بھی یہاں پہ اچھے سے بلینٹ کر دیا اور اس میں کوئی زیادہ شیڈ یوز نہیں ہوئے تھے اس کے بعد آپ میں یہ والا برش لینا ہے اس برش سے آپ میٹالک شیڈ بہت ہی اچ اپلائے ہو گیا اور یہ والا شیڈ میں نے جو ہے میٹیلک شیڈ اس کو بغیر کٹ کریز کیے میں نے یہاں پر اپلائے کر دیا اور اگر میں کریز کٹ کرتی تو شاید اس کا شیڈ کا جو کلر ہے وہ تورہ لائٹ ہو جاتا اور بالکل سیم شیڈ بن جاتا لیکن میں نے اس کو اپنی کریز پر اپلائے کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کیا اور بلینڈ کیا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو بلینڈنگ کرنی یہاں پر اور اس کو پر میں نے اگر دوبارہ ایک برش لے کر اس کو جو دونوں شیڈ کو اچھے سے مکس میچ کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں نے سلور کلر کا ہائلائٹر ہے وہ اپلائے کر اپنی برا بون کو انر کورنر کو ہائلائٹ کیا اور اس کے بعد نچے لور لیچ پر بھی وہی میٹیلک وہی میٹیلک میٹ شیڈ جھے وہ میں نے اپلائے کر اس کے بعد گلائم گر برمیوش کے آئی برو والے پیلٹ میں سے ہی میں نے یہ وائٹ جل لائنر لیا اور وائٹ یہ بہت اچھا ہے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ضروری سبائے کریں اور بہت ہی زیادہ پر پرائز میں تو اس کے بعد میں نے مسکار اپلائے کیا ہے اور سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بنتی ہی لائشی سے جب آپ لائشی لگائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے فرق اور اس کے بعد لائنر لگا ہے میں نے لائنر آپ دیکھیں بلکل ایک سیدھی لائن آپ نے ڈراؤ کرنی ہے اور آوٹر کورنر پر ایک چھوٹا سا وینگ آپ لوگوں نے بنانا ہے دیکھیں بہت ہی چھوٹا سا وینگ ہے یہ دیکھیں اور اتنا ایزی بن جاتا ہے یہ وینگ تو کوئی بڑا وینگ نہیں بنایا تھا انہوں نے کمل نے بہت چھوٹا سا ایک وینگ تھا اور بہت ہی فائن لک رگری تھی ان کی پھر برائیڈ تو برائیڈ ہوتی ہے اور آج کل جو ہے برائیڈ پر واقعی بہت ہی سوف لک چل رہی ہے آج کل وہ بہت زیادہ گلائم لک اور بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہیں ہوتا برائیڈ پر اور لیشت میں میں نے سویٹ ٹیچ کی گم لگا کے اس کو رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کنسیلر لوئر لیشت پہ اپنی کنسیلر اپلائی کیا تھا تاکہ لوئر لیشت بھی جو ہے وہ اچھی سے سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی سے بلینڈ آٹ کیا ہے بیوٹی بلینڈر سے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک نیڈ سی لوک جو ہے وہ بن چکی ہے اس کے بعد لیشت اپلائی کر لیتی اور لیشت بھی بہت آسان ہے پہلے آپ نے سینٹر میں رکھنی ہے پھر لو آؤٹر کورنر پہ اور پھر انر کورنر پہ سے سٹرک کر دینی ہے اور بہت ہی ایزی آپ لوگوں کی اور پھر آپ نے فیک لیشت اور اوریجنل لیشت کو دونوں کو اپس میں اچھے سے ملا دینا ہے اور جی یہ ہے میری فائنل لک آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میری چینل پہ نیو ہے وہ بیل آئیکن کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ